یہ ریڈیو حمالیہ ہے آج جولائی دوہزار اکیس کی اکیس تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں پاکستان کے سابق ایمبیسڈر شوکت مقدم کی بیٹی کو گولی مارنے کے بعد چھوڑی سے زبا کر کے قتل کر دیا گیا ہے یہ واقعہ گزشتہ روز اسلام آباد کے ایف سیون فور سیکٹر میں پیش آیا موقع سے زہیر جعفر نامی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جس پر مبینہ طور پر اس واقعہ میں ملوث ہونے کا بتایا جا رہا ہے شوکت مقدم ساؤتھ کوریا اور قضاکستان میں صفیر رہ چکے ہیں پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے کراکرم ہائیوے بند ہو گئی ہے اور ہائیوے کے دونوں جانب ٹریفک کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں لینڈ سلائڈنگ اس قدر وسیع ہے کہ اسے کلیر کرنے میں کئی دن لگ سکتے ہیں کابل ائرپورٹ کے سیکیورٹی انتظامات سنبھالنے کے لیے اخدامات شروع کر دیئے گئے ہیں یاد رہے کہ ترکی نیٹو کا حصہ ہے اور چودہ جون کو ہونے والے نیٹو اجلاس میں ترکی کو کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے فنڈز کی منظوری دی گئی تھی جبکہ طالبان نے ترکی کو کابل ائرپورٹ کا انتظام سنبھالنے سے منع کر رکھا ہے ایران اور بھارت کے فورن منسٹرز کے آج افغانستان سے متعلق سورتحال کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے ازباکستان اور روس نے جولائی تیس سے دس اگست تک افغان بارڈر پر جوائنٹ ملیٹری ایکسسائزز شروع کرنے کا اعلان کیا ہے جس میں پندرہ سو فوجی شریک ہوں گے روس نے کہا ہے کہ طالبان جنگ سے تھک چکے ہیں اور پولٹیکل سلوشن کے لیے تیار نظر آتے ہیں افغانستان نے ایران پر جلتی پر تیل ڈالنے کا الزام لگایا ہے یاد رہے کہ افغانستان میں شیعہ موبیلائزیشن کے نام سے ایک نئے گروپ کے ابرنے کے پیچھے ایران کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے پاکستانی مقبوضہ بلوچستان کے علاقے پنجگور میں بلوچ سرمچاروں اور پولیس اہلکاروں کے درمیان لڑائی میں دو پولیس اہلکاروں کو جہنم وسال کیا گیا ہے آج اید الحضا کے موقع پر کوئٹہ اور کراچی میں بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں آپ ریڈیو حمالیہ سن رہے تھے ریڈیو حمالیہ کی خبریں براہ راست اپنے ویڈس اپ پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں 0044-7476-931-203 پر اپنا نام اور جگہ کا نام ویڈس اپ میسیج کیجئے آج کا نیوز بلٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور ویڈس اپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بلٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدی مرزا کو اجازت دیجئے